آج ہمیں نظر نہیں آرہی سامنے بندوق کا ڈرمی پر زہنوں پر دار ہوا پیٹھا اگر کوئی سردار بھائی بات کرنے گا اس نے دیکھا آج کی لڑائی نہیں ہے آج کی لڑائی ہے جمہور کشمیر میں جو دوہزار انیس کو فیصلہ ہوا جس سے ہماری شناک، ہماری زمین، ہمارے وسائل سب پر حملہ چل رہا ہے اس شناک کو، اس پہچان کو بچانے کے لیے میں آپ سے گوٹ بھنگنے کے لیے آئی ہوں آج میں آئی ہوں گوٹ اس چیز کے لیے جو کٹھن ہے بات نہیں کر سکتے ڈر لگتا ہے اگر ابھی کسی جوان تو موبائل میرے بھائی کسی پولیس کے یا آرمی والے کے ہاتھ لگ جائے گا دیکھے گا کیا ہے پتہ نہیں تم نے کب کس صدی میں کون سا کون آیا ہے چلوں اندر پھلاو پی ایسے یو ای بی کے تا یہ ایسا ہم نے بڑا پڑا دور دیکھا ہے جب اپنی صاحب مزیرانہ مزیر تک پوٹ آتا بڑا داست بہت صحبان تھا ڈرلنڈ کی بندوق تھی آدمی والے کا ظلم تھا ہر ایک کا ظلم تھا مگر مفتی صاحب نے وہ ٹھیک کر دیا معاملات اچھے کر دیا باقچت ہوئی کشمیر کو لگا پہلی بار آپ کا راولہ کوٹ کھلا آپ کا کالیج ملا بابا غلام شاہ پاکشاہ انیورسٹی مغل روڑ بہت کچھ ہوا مگر آج جو حالات ہیں آج ہمیں نظر نہیں آرہی ساپنے بندوب کا گرمی ہے پر زہنوں پر گرم بہت بیٹھا ہوئی کوئی کھل کے بات نہیں کر ستا ہے کوئی کھل کے بات نہیں کر ستا چاہے وہ میرا ہندو بھائی کیوں نہ ہو اگر وہ کھل کے بات کرے گا اسено بھائی درمی رو دی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں عبر کوئی سردار بھائی بات کرے گا اس نے بھائی درستانی ہم کو تو بولتے ہیں پاروالے اس لئے یہ دینشن جو ہیں یہ جو ہمارے مسئلہ مسائل ہے کہہ رہے تھے تیل سو سٹر ہلے گا جو مو کشپیر ترکی کرے گا اس وقت سب سے زیادہ دیروزگاری جو مو کشپیر میں ہیں سب سے زیادہ ڈرنگ کے شکار ہمارے بچے ہیں بجلی ہم پیدا کرتے ہیں پورے ملک کو دیتے ہیں وہ بنا مفت بجلی بڑھتے ہیں لوگوں میں مگر ہمیں سو گناہ بجلی تنفیز دینی پڑتے ہیں بجلی کا نام و نشان نہیں مشکلات ہیں پانی کی الگ سے پیس ہمارے نوجوان جباروں کی دادار میں مرز کے جیلو میں جب کیے کہتے ہیں اگر پتلاو ختم تو نوجوان جیلو میں کیوں ہے ان کا کیس لٹنے کے لئے ان کے بابا کے پاس پیسے نہیں تیری ویجرو کا مسئلہ ہے بہت سے درازے مرگوں میں ہمارے جملوں سے ہمارے زمینوں